اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کی آسٹر دوست ریفت پروین ریفت کیچن ویڈ گارڈن سے تو ہاتھ پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو نیچ سے پہلے کہ جن لوگوں نے میری ویڈیو کو دیکھا لائک سبسکراب اور شیئر کیا ان کی محبت اور خلوط کا بہت بہت شکریہ کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ اتنا تاون کیا اور جن لوگوں نے لائک سبسکراب اور شیئر نہیں کیا تو پلیز لائک سبسکراب اور شیئر کر دیوں بیل کا ایک ضرور دبائیں تاکہ میرے نئی نئی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں تو فرنڈز اس ریسپی کا اس یونیک ریسپی کا نام ہے کیما ایک گریوی ریسپی یہ بہت مزی کی ریسپی ہے یہ میں نے ایک اپنے ذہن سے بنائی ہے ایک اپنے ارڈیاز سے بنائی ہے ہو سکتا ہے وہ لوگوں نے بھی اس کو ٹرائے کیا اور مجھے ضرور بتانا کہ کس کس نے اس ریسپی کو ٹرائے کیا ہے اور وہ کیسی بنی تھی تو فرنڈز جیسا کہ آپ نے پچھلے میرے ویڈیو میں دیکھا کہ میرے کچن میں کام ہو رہا ہے تو اس کے باوجود میں نے کوشش کر کے جیسے تحصیل کر کے آپ کے لئے ریسپی تیار کی ہے یہ دیکھیں یہ بندہ جو پرشان بیٹھا ہوا ہے یہ ایک کڑائی میں پرشان بیٹھا ہے پہن میں یہ اس وجہ سے پرشان ہے کہ کچن جو ہے نا ہمارا کلر نہیں ہوا ابھی تک وہ ہے آستا آستا تو اس کے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ میں نے سب سے پہلے میں نے آئل لیا ہے آدھی پیالی اور اس میں میں نے ڈال لیا ہے پانچ ابلے وینڈج اچھے طریقے سے چھیل کر ان کو میں ہلکا سا برونش کروں گی تو ہلکا سا برون کر کے اس کو میں نکال لوں گی تو فرنڈ یہ آستا آستا یہ برون کرنا ہے ان کو بہت تیز آگ پہ نہیں کرنا ورنہ ہنڈے پھٹ جانے کا خدشہ ہوتا ہے تو ان کو ہلکا سا ہی برون کرنا ہے ہلکا سا ٹچ دینا ہے ہم نے برونش کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے وہ نکال لیا ہے اس کے بعد میں نے ایڈ کیا ہے کمہ اور لیسن ادھرک کا پیسٹ اس کو تھوڑا سا میں نے بونہ ہے تو بوننے کے بعد لیسن ادھرک اور ساتھ کچھی ہلدی کا پیسٹ میں نے ایک ایک ساتھ ریڈ چیلی پوٹر اور چیلی فلیکس اور ایک بونہ کٹا ہوا گرہ مسالہ اور یہ ٹی سپونڈ ہے خشک دنیا اور ٹی سپونڈ نمک بھی ایڈ کی ہے ٹی سپونڈ ایڈ کی ہے اور اس کو تھوڑا سا بوننا ہے جب بون کا کچھا پندور ہو گیا تو اس میں میں نے ٹماتر کا پیسٹ اور ساتھ اس میں دل دیا ہے پیاز ایک پیاز بڑا میں نے چھوٹے چھوٹے میرے پاس اپنے کارٹن کے پیاز تھے تو میں نے 5-6 ڈال لیا ہے آپ ایک بڑا پیاز ڈال لیں تو جو ٹوماٹر تھا میرے پاس فریزر ہوئے ہوئے تھے چیری ٹوماٹر کا پیسٹ بنا کے میں نے ایڈ کر دیا ہے بڑے ٹوماٹر آپ ہوں تو وہ آپ دو تین ڈال لیں تو یہ دیکھیں یہ آپ میں اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پکاؤں گی اس کو ہم اتنا پکائیں گے تاکہ اس میں جو مسالے ہیں پیاس ہے یہ سارے چیزیں کل جائیں اس کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے آدھی پیالی کے برابر اس کو ہم پکاتے ہیں تھوڑی دیر جو ٹوماٹر کا اس میں ڈال دیا ہے موٹے موٹے آلو بہت اچھے لگتے ہیں کیمے میں مجھے تو یہ ہم جو انڈوں کے لیے گریوی بنا رہے ہیں کیمے کے ساتھ تو یہ قریبتہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے ساتھ میں یہ دیکھیں یہ اب چار پانچ منٹ کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ آلو گل چکے ہیں کہ نہیں بالکل میں نے اس کو میٹی ام آنچ پر رکھا ہوا تھا ساتھ میں نے دو دی یہ کشمیری لازمیٹس ڈال دی تھی کیونکہ میرے پاس جو گرین چلی ہے وہ ختم ہوئی ہے گارڈن میں چونکہ کورا پڑتا ہے برپ تو آپ گارڈن میں مرچے نہیں آتا تو یہ دیکھیں ان کو آلو اچھے تکے سے گل چکے ہیں اور کیمے کو موینے بون لیا ہے تقیباً یہ دیکھیں اس کو ہم بون رہے ہیں کیمے کو کیمے آلو بھی گل جائیں تاکہ ان میں تھوڑا سا جو رہے گیا ہے تو ساتھ ساتھ میں میں اس میں کرینڈر ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا کرینڈر بچا لوں گی گرین کرینڈر میرے اپنے ہی گارڈن کا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ نے کیا سے بنائیں بناؤں وہ رسپی جو گار میں موجود چیزیں ہوں یہ کرینڈر تو ہر کسی کے گار میں تقریباً موجود ہوتا ہے اب یہ تو کوئی مسئلہ نہیں آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مات بولے اور بیل کا ایکل لازمی دبا تاکہ میں نئی نئی ویڈیو آپ کو روز دیکھنے کو ملیں میں کرینڈر ڈال کے میں تھوڑا اور کرینڈر اس میں اٹھ کر رہی ہوں تو تقریباً یہ بن چکا ہے آلو بھی تقریباً گل چکے ہیں یہ اینڈے میں نے کٹ لیا ہے اور یہ ایک گریو بھی تیار ہوگی ہے کہ میں کیا آلو کیا آلو اچھی طریقے سے گلے ہوئے ٹوٹے بھی نہیں اور اس طرح سے میں ان انڈوں کو کٹ کے درمیان میں سے ایسے رکھ رہی ہوں جاس جا کے تو اس کو تھوڑی دیر میں نے ڈک کے رکھ دینا ہے دو تین منٹ تک یہ دیکھیں اس کی گریو بھی انڈوں کے اوپر ٹار رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا جو اس کے اندر جو ٹیسٹ چلا جائے کی میں کا اور اس کا پوری گریو بھی کا مسائلے کا ٹیسٹ چلا جائے تو اس کو میں ڈک کے ایک دو منٹ تک پلکل ہلکی آنچ پہ تو میں رکھوں گی دم دے دوں گی دیکھیں میں نے اس کو دم دے دیا ہے ایک دم اور پھر دیکھیں ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان اللہ تعالی نے ہمیں کتنی نام دو اور ذائقوں سے بخشا ہوا ہے کتنی چیزیں عطا فرمائی ہوئی ہیں کہ ہم اس کا جتنا شکر عطا کریں کم ہے شکر الحمدللہ اس نے ہمارے لئے اتنے اچھے ہمارے ہاتھوں میں ذائقہ دیا ہے اتنی نام دے دی ہوئی ہیں کہ ہم آپ کو رسپی بنا کے دکھا رہے ہیں شکر اس ذات پاک اس نے میرے ہاتھ میں اتنا ذائقہ دیا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو پلیٹ میں نہیں نکال لوں گی اسی کیونکہ میرے پاس جگہ نہیں ہے کہ میں آپ کو سرف کر کے دکھاؤں ایسے ہی آپ دیکھ لیں پین میں بھی یہ بہت پیارے لگ رہے ہیں تو اس میں میں آپ ایک ایگ رکھوں گی جو کہ بہت پرشان ہو کہتا ہے کہ آپ دوسری ایگ کو کٹ دیا ہے میرے ایگ کو نہیں کٹا پھر کہتا ہے آپ نے مجھے اس میں پلیٹ میں سرف کرنا تھا وہاں اس جانا تھا مجھے آپ مجھے پین مسجا رہی ہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ کیا کریں گر میں کلر ہو رہا ہے جگہ نہیں ہے کدھر تمہیں ڈنگے کو رکھوں گی اسی طرح رو ہو تو یہ دیکھو یہ بچارہ بلکل پرشان ہوا ہوا ہے کوئی بات نہیں میں نے اس کو پھر اس کے ساتھ تھا اس کو خوش کرنے کے لیے میں نے اس کے ساتھ دیکھے کرسپس ٹری بھی لگا دیئے گاجر کے پتے ہیں یہ کس میں نے کہا کوئی نہیں تجھے کھا لیں گے ہم پرشان